موسیقی السلام علیکم جی پیاری ویورز کی نحال چالی نمین کرنیا تو ساں ٹھیک تھا خیر لالو سو خوش پائے وسطے وسو تو ابھی ویورز تقریبا تو ہے ساڑھے گیارہ بات چکے ہیں اور لائٹ چلی گئی ہے اور کافی گرمینے ویورز اور ابھی سنان کیونکہ ابھی نہلا کے اس کو اپنے چاچو لے کے آئے ہیں اور آج ہم ہمارا ٹیوول چل رہا ہے تو آج جلتے ہیں ٹیوول میں نہانے کے لیے اور میں تو فرس ٹائم ہی جاؤں گی کیونکہ میں اتنا نہیں جاتی اور آج بچے میرے زید کر رہے ہیں تو چلتے ہیں ٹیوول میں نہانے کے لیے لیکن کیسا ہمارا جہنا وہ تجربہ رہتا ہے تو میرے ساتھ رہیے گا جی تو ویورز فائنڈی ہم چل پڑے ہیں اپنے ٹیوول کی طرف جو کہ تھوڑے سے فاصلے پہ جو ہے لگا ہوا ہے گھر کے پاس کیونکہ یہاں پہ جتنی عبادی ہے زمینوں کے اندر ہے اور آس پاس سب کی زمینیں ہیں آس پاس سب کے جو ہے وہ چارے وغیرہ ہیں اور جانواری باس ہی باندھے ہوتے ہیں تو میرے بچے بہت ہی ایکسائٹیڈ تھے کہ ہم ٹیوول پہ نہانے کے لیے جا رہے ہیں میں خود بھی آج خوش تھی کیونکہ کافی دنوں بعد جا رہی تھی بچمان میں تو ویورز ہم نے بہت جو ہے ہم نہاتے تھے سارا سارا دن ہم ٹیوول میں ہوتے تھے سارا سارا دن ہم باہر میں نکلتے تھے اور بہت انجوائے کرتے تھے بہت خوشی ہوتی تھی گرمیوں کے دن ہوتے تھے اور تب تو جو ہے اتنا زیادہ یہ مطلب نہیں تھا کہ اب تو بہت زیادہ سہولتیں آگئیں سولر آگئیں اب پہلے لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی تو لوگ سارا سارا دن ٹیوول میں جو ہے وہ نہاتے تھے اور پاس ہی لگا ہوا ہے کوئی دور نہیں ہے تو یہاں پہ ہم فائن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میرے دیکھنے والوں کو میرے مطلب میرے جتنے بھی یوٹیوب پہ میرے فین ہیں مجھے بتائیں گے کہ کس کس کو جو ہے وہ ٹیوول میں نہانا اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ سویمنگ پول تو ہوتے نہیں ہیں ویورز ہر کوئی جو ہے وہ ٹیوول میں جا کے ہی نہاتا ہے اور یہاں پہ کھلا ایریہ ہوتا ہے کھلا پانی ہوتا ہے کھلا پانی ہوتا ہے کھلے پانی میں نہانے کا اپنا ہی مزہ ہے ویورز آئی ہوپ آپ لوگ ضرور انجوائے کریں گے اور س ایسا کہ اس دن میں نے ویلوگ میں آپ کو یہ زمین دکھائی لی تھی تو ساک جو ہے وہ جانور باندھے ہوتے ہیں کیونکہ صبح جو ہے لوگ چارہ جانور جب کھا لیتے ہیں اور دھوپ نگلتی ہیں تو ان کو چھاؤں میں جا کے باہری باندھے ہیں پاسی گھروں کے اور شام ٹائم ان کو گھر لے کے آتے ہیں تو دیکھیں ویورز سنان کی طرح خوش ہو رہا ہے کیونکہ بچے بہت خوش ہوتے ہم جب بچے تھے ہم بھی بہت خوش ہوتے تھے ان چیزوں کو دیکھ کے نہا کے سارا سارا دن ابو کے ساتھ انجائے کرتے تھے جب بھی پانی کھتوں کو لگتا تھا ہمیں انتظار ہوتا تھا جس کے کب لگے گا کھتوں کو پانی تو جیسے ہی وہ ٹائم آتا تھا پانی لگانے کا تو ہم فوراں سے جو ہے اپنے بابا کے ساتھی آر ہو جاتے تھے کہ ہم نے بھی جانا ہے نہ آنا ہے تو یہی وجہ ہے بچے بھی اسی طرح آج بھی بچے خوش ہوتے ہیں جب ان کو ان چیزوں پر لے جائے لیکن تھوڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے بچوں کے معاملے میں کیونکہ کھلا پانی ہ ہوتا ہے اور یہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ڈوبنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بڑوں کو ضرور جو ہے وہ جانا چاہیے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوش ہو رہے ہیں ایکسائٹیڈ ہیں تو یہی بات ہوتی ہے ویورز اور بچوں کو تو بس بہانہ ہی چاہیے ہوتا ہے ان چیزوں پر جانے کے لیے تو کافی پانی جو ہے وہ لگ چکا ہے تھوڑا سا باقی تھا اس وجہ سے ہم نے جلدی جلدی جو ہے وہ نہ آئے کیونکہ تابعی لوگوں کے چاہ چھو بول رہ تھے کہ کھوڑ کی جو ہے وہ زمین سراب کے لیے رہ گئی ہے ابھی ٹوبل بند کرنا ہے کیونکہ ہم ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا کہ چلایا ہوا ہے میرا گھر تھوڑا فاس لیتے ہیں اس وجہ سے مجھے آبیا نے بتایا کہ آئی ٹوبل جو ہے وہ چلا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہم نہانے چلتے ہیں تو آبیا تو بی بچاری ویٹنگ لیس میں ہے کہ کب جو ہے وہ کیمرہ جو ہے وہ ختم ہوگا اب مجھے ویڈیو بنانے کا ختم کروں گی اور میں ابھی جلدی سے نہ آ لوں گی تو آبیا جو ہے ویڈیو بنا ہا رہی تھی تو آئی ہو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا دیاتی ماحول اور بلکل جو ہے سادہ ماحول ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اور تعبیر کا تو بلکل ڈیلنگ کر رہا تھا گھر کو جانوں کو جانے کو اور کہہ رہی تھی کہ میں نے یہی پہ رہنا ہے میں نے شاتو کے پاس رہنا ہے سنان بھی بڑی مشکل سے میں نے اس کو بھیلایا کہ چلو گھر چلتے ہیں تو ابھی تعبیر جو ہے آت ہو رہی ہے لیکن بلکل جو ہے اس کا موڈ نہیں تھا کہ میں ابھی یہاں سے جاؤں ہوں اور تھوڑی دی پھر تھوڑے فاصلے پہ جا کے اس نے جو ہے مٹی پہ بیٹھ گئی اور کہتی ہے کہ مممہ میں تو گیر گئی ہوں اور واپس چلو مجھے دوبارہ چینی کے میں نے نہانا ہے تو یہ اس کا بہانہ تھا مممہ کو اس نے چونہ لگایا کہ یہاں سے جائیں نہیں بس یہاں پہ جو ہے وہ کھڑے رہے ہیں ٹیوگل کے پاس ہی اور نہاتے نے یہ دیکھیں میورز اس کے بہانے اور پھر مجھے لے کے جانا پڑا تو میں نے آبیا سے بولا آپ نور کو بلالا ہو وہ بچوں کو یہاں پہ سنبھالے گی خود بھی لہنہ آئے گی تو ہم اتنے میں گھار جو ہے وہ پہنچ جائیں گے جیسے جو بول ختم ہوگا بند ہوگا تو وہ پھر لے آئے گی تو ہائی ہوپ آپ لوگ کو بلاؤگ اچھا لگا لگا ہوگا اچھا لگے تو تھمز اپ ضرور کیجئے جی تو ویورز میں نہا کے آگئی ہوں بہت ہی مزہ ہے کیونکہ بہت تھنڈا پانی ہے یہاں کا لیکن جانے ویورز میرے گھر کا فریج ہے اور میں بالکل نہ بوٹلز رکھتی ہوں نہ میں برف بناتی ہوں کیونکہ پانی اتنا زیادہ تھنڈا ہے اور اس وجہ سے نا اور ابھی میں گئی ہوں تو میرے سردی لگ گئی ہے کیونکہ اتنا ٹوول کا تھنڈا پانی تھا اور کافی عرصے بعد میں نہائی ہوں شروع شروع میں میں جاتی تھی لیکن پھر نہیں جاتی تھی اور میرے بچے پھر بھاگ گئے ہیں اور پھر میں نے نور کو بھیجائے میں نے ان کو لے جائیں کیونکہ وہ آئی نہیں رہتے وہ تعبیر بہانے پر بہانہ بنا رہی تھی کہ آتے اس نے خود کو مٹی لگا لیے اور کہتی ہے کہ میں نے دوبارہ جانا ہے کیونکہ اس کو پتہ تھا مٹی لگے گی تو ممہ دوبارہ وہ لے کے جائے گی تو وہ واپس چلے گئے ہیں تو ہم آگے نہا کے بہت ہی ویورز مزہ آیا ہے اور گاؤں کی زندگی یہی ہوتی ہے سادہ اور یہی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے سویمنگ پولز میں جانا اور آپ کو پت ہوتا ہے جو شہری لوگوں تو ان کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے دودھ راز جانا اور اس طرح کی چیزیں انجوائی کرنا بہرحال ہمارے کیونکہ کیونکہ زیادہ ہوتے ہیں اور سارا سارا دن چلتے رہتے ہیں آئی ہو آپ لوگوں کو میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو میری چینل بھگ کر کوئی ان کو سبسکرائب کر دیجئے سادھ مویل آئیکن پرس کر دیجئے تاکہ میری ڈیٹی اور ہی نوچفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ